بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہمارا ٹاپک ہے میڈیا اور اس کے اثرات جب ہم میڈیا کا نام لیتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ، ریڈیو، ٹیلیوین اور پرنٹ میڈیا جس میں میکزینز اور نیوز پیپرز آتے ہیں براڈکاسٹنگ کہتے ہیں انفرمیشن نشر کرنے کو ریڈیو اور ٹیلیوین سے اور پبلشنگ ہے ایکٹیویٹی آف پرپیرنگ اینڈ ایشوئنگ بوکس جنرلز اور ایڈر میٹیریل اس کو پرنٹ میڈیا بھی کہتے ہیں اور انٹرنیٹ، اگلوبل کمپیوٹر نیٹورک پروائیڈنگ آف رائیٹی آف انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن فسیلیٹیز یہ ایک عالمی کمپیوٹر نیٹورک ہے جس میں آپ ایک کمپیوٹر کے طرح دنیا میں کسی بھی کمپیوٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے جڑیں اللہ کی کتاب جو ہے اس میں قرآن مجید میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اور یہ اللہ کا تعارف ہے کیونکہ جو ہمیں انفرمیشن ملتی ہے صرف اللہ سے تعلق ہی ہمیں بری انفرمیشن سے بچا سکتا ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں مس آئیشہ is the favorite teacher of class 9 مس آئیشہ نوی جماعت کی پسندیدہ استاد ہے The students eagerly attend her class Students جو ہیں وہ بہت شوق سے ان کی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں جو favorite teacher ہوتا ہے اس کی class کو attend کرنا ہر student شوق سے attend کرتا ہے Miss آئیشہ enters the classroom with her usual smile Miss آئیشہ ہمیشہ کی طرح مسکرات کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتی ہیں Greets the students خوش آمدید کہتی ہیں students کو and takes the role call اور حاضری لیتی ہیں It is their tutorial day یہ ان کے مباحثے کا دن ہے The students are all geared up جو طالبلم ہیں وہ تمام تیار ہیں Geared آپ کہتے ہیں وہ جوشو جذبے سے تیاری کر کے آئے ہیں They know what is about and they are prepared for it وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں Shall we start کیا ہم شروع کریں She asks politely انہوں نے شائس کی سے پوچھا Yes جی ہاں The students note طلبہ نے سرحلا کر جواب دیا Okay As we have decided earlier جیسا کہ ہم پہلے دے کر چکے ہیں The topic for today's discussion is آج کی بحث کا موضوع ہے The role of media and its impact میڈیا کا کردار اور اس کا اثر To start with Let me state clearly ابتدا میں میں یہ واضح کر دوں کہ میڈیا is the most powerful mode of communication کہ میڈیا مواصلات کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے It shares news and information with the people یہ لوگوں سے خبروں اور معلومات کا تبادلہ کرتا ہے Sometimes media spreads false news about But generally بعض اوقات میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے But it informs us about the facts around us یہ ہمارے اردگرد کے حقائق ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ اے لوگوں تحقیق کر لو اگر کوئی تمہارے پاس جھوٹا بندہ خبر لے کر آئے تو اسے مت پھیلاؤ Do you agree کیا آپ متفق ہیں Yes we do جی ہاں ہم متفق ہیں تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں